اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بچے کا فلیٹ سر بنانے کے لیے کچھ مفید ٹپس دیں گے جس سے آپ کو بچے کا سر بنانے میں بہت نئی مائیں ہیں ان کو ہلپ ملے گی تو کچھ بچوں کے سر اس طرح سے آپ پہلے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بہت سے لمبے ہوتے ہیں ان کو پھر گول کچھ مائیں پسند کرتی ہیں کچھ مائیں ان کو بالکل فلیٹ پسند کرتی ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سب سے پہلے جو ہماری ٹپائی وہ یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ آپ نے صدح لٹانا ہے اور اٹھانا ہے تو اس کے سر کے نیچے آپ نے ہمیشہ ہاتھ رکھنا ہے کچھ مائیں ان کو جب اٹھاتی ہیں تو سر کے نیچے ہاتھ نہیں ہوتا جس کے وجہ سے سر لٹکا رہتا ہے اور سر اور مزید لمبا ہو جاتا ہے اور بچے کو کبھی بھی آپ نے ٹیڑا نہیں لٹانا ٹیڑا لٹائیں گے تو اس طرح سے بعض اوقات وزن پڑتا رہتا ہے اور سر بلکل ٹیڑا ہو جاتا ہے ٹیڑا سر جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے آپ کو پھر جس سائیڈ سے سر زیادہ بڑھ گیا ہے اس سائیڈ سے اپوزٹ آپ نے لیٹنا ہے بچے کو لے کے تاکہ بچے کا سر بلکل فلیٹ ہو جائے تو اس طرح سے اگر آپ بچے کو سائیڈ پر زیادہ سے زیادہ لٹائیں گے تو اس کا سر بلکل صحیح ہو جائے گا جو ٹیڑا ہو چکا ہوگا بچے کو جتنا ہو سکے اس کو آپ نے صدہ لٹانا ہے اس طرح سے بزار سے چیزیں بھی مل جاتی ہیں بہت سے پروڈکٹس بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں بھی جب بھی آپ بیڑھ پر بھی لٹائیں جہاں بھی لٹائیں اور فرش پر لٹائیں زیادہ سے زیادہ اس کو صدہ ہی لٹائیں اس کو کوشش کریں کہ وہ زیادہ موو نہ کریں چھوٹے بچے بیسے بھی موو نہیں کرتے اور ان کو کچھ دے کے لیے آپ کو اُلٹا بھی لٹائنا چاہیے اس سے ان کے مسلز کو امپروو ہونے میں طاقت ملنے میں ہیلپ ملتی ہے بچوں کو اُلٹا لٹائنا چاہیے لیکن یہ ان کے تین ماہ کے بعد ان کو لٹائنا چاہیے اس طرح ان کے جو شولڈرز کے مسلز ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں لٹانا کچھ دیر کے لیے لٹانا ہے اس طرح ان کی جو بیلی کی پروبلمز ہوتی ہیں وہ بھی سولو ہو جاتی ہیں جو ان کو گیس وغیرہ ہو جاتی ہے جو ان کے موشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی سولو ہو جاتا ہے اس طرح کی کچھ پروڈیکٹ جو ہیں وہ بزار سے آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں اس میں آپ بچے کو نٹھائیں گے تو وہ بچہ موو نہیں کر سکے گا اپنا سر تو اس میں اب رکھیں گے سر اور اس کا سر جو ہے وہ نیچے لگے گا زمین پر یا پھر سخت چیز نیچے رکھ دیں اور وہ ہارڈ چیز بھی ہوگا سر اور سائڈوں سے وہ جو موو نہیں کر سکے گا اس طرح کے کشن آسانی سے آویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ بس اس طرح کا کشن آویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ ایک کپڑا لیں اور کوئی ڈبٹا لے لیں اور اس کو دونوں سائڈوں سے آپ گرا باندیں اور سینٹر سے تھوڑی سی جگہ رکھیں اس طرح بھی ہماری جو پہلے مائے ہوتی تھی وہ اس طرح سے بناتی تھی اور بچے کا سر سٹیٹ رکھتی تھی اور نیچے کچھ ہارڈ چیز رکھتی تھی جیسے کوئی گتہ ہو گیا یا کوئی بھی چیز جو ہارڈ ہو لیکن بچے کے سر کو آپ نے کبھی بھی دبانا نہیں ہے بچے کے سر کو جب آپ دباتے ہیں یا زور سے باند دیتے ہیں تو اس کے منٹلی گروہت پر بہت اثر بڑتا ہے اس کے منٹلی گروہت بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اس طرح کے پروڈکٹ سیوز کرنے ہیں یا پھر بچے کو سیدھا ہی لٹانا ہے بس اور اس کے سر کو دبانا بالکل نہیں ہے کیونکہ اس طرح آپ کے بچے کے منٹلی گروہت پر بہت بورا اثر پڑے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں